لندن میں بیٹھ کر عدلیہ کے خلاف سازش کی جا رہی ہے پورا ملک چیپ جسٹس کے ساتھ کھڑا ہے صدر پی ٹی آئے پرویز الہی کی گفتگو کہا پی ٹی ایم حکومت نے پورے ملک کو جیل بنا دیا ملک میں رہنا ہے تو زمانتوں پر رہنا ہے عدلیہ اس نظام کو بچا رہی ہے وکلا انقلاب لائیں گے اور یہ گز بیٹھی بھاگ جائیں گے مخالفین کی انتظامی انتقامی سیاست پوری زندگی ختم نہیں ہوگی پی ٹی ایم نے آئین پاکستان کے ساتھ کھیلوار کیا ہے امران خان نے قوم کو متحد کر دیا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر سے افغانستان اور چین کے وزراء خارجہ کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا سربراہ پاک فوج نے دہشت گردی انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے افغانستان سے تعاون بڑھانے پر زور دیا افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے افغانستان کے استحقام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش ظاہر کی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے چینی وزیر خارجہ گنگانگ سے ملاقات میں سی پیک منصوبے کے لیے بھرپور حمایت کا اظہار کیا کہا چین کے ساتھ سٹیٹیجک تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق چینی وزیر خارجہ نے سی پیک پر پیش رفت پر اتمنان کا اظہار کیا کراچی سمیت سندھ کے چوبیس ازلا میں زمنی بلدیاتی انتخابات پولنگ کا وقت ختم ہونے میں صرف دو گھنٹے باقی ووٹرز کا رش بڑھ گیا کراچی کی گیارہ یو سیز میں چیئرمن وائس چیئرمن اور پندرہ جنرل کانسلرز کا انتخاب کیا جائے گا ہیدراباد، سکھر، جیکب بواد، فیرپور، نوشیرو فیروز میں ووٹنگ جاری، شہید بینظیر آباد، سانگھر، عمرکوٹ، مکیاری، ٹنڈو الائیار، جامشوروں میں بھی ووٹ ڈالے جارے ہیں کشمور، دادو، بدین، تھٹا اور سجاول میں 63 نشستوں پر امیدواروں کا چناؤ چار سو اوننچاس پولنگ سٹیشنز میں سے 292 انتہائی حساس قرار سیکیوریٹی کے سخت انتظامات، ان نشستوں پر امیدواروں کے انتقال اور دیگر وضوحات کے بنا پر الیکشن نہیں ہو سکے تھے ہیدراباد کی یو سی 119 میں آزاد اور پیپلز پارٹی کے امیدوار لڑ پڑے بیلٹ پیپرز بھی پھار دیئے، پولنگ اسٹیشنز پر توڑ پھور اور پولنگ عملے پر تشدد الیکشن موت تل کر دیا گیا، کراچی بھیار کالونی یو سی دو لیاری اور یو سی تیرہ نیو کراچی وارڈ نمبر ون میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارکنان میں تصادم، جماعت اسلامی کا پیپلز پارٹی پر دھانگی اور پولنگ ایجنٹ کو باہر نکالنے کا الزام پی ٹی آئی رہنما افتاب صدیقی کہتے ہیں، پیپلز پارٹی بدترین پستائیت کا مظاہرہ کر رہی ہے رشید آبات نے پی پی نمائن دیرے مخالف جماعتوں کو تشدد کا نشانہ بنا جماعت اسلامی کے پولنگ ایجنٹ کی ٹانگ توڑ دی پیپلز پارٹی دھاند لی کر کے انتخابات جیتنے کی کوشش کر رہی ہے کراچی کی چار یو سی میں چیئرمن وائس چیئرمن سمیت 18 جنرل کانسلرز کا بلا مقابلہ انتخاب شہید بین حزیر آباد، نوشیرو فیروز، دادو، تھٹا، ہمرکوٹ، بدین، سکھر، ٹنڈو الائیار میں پیپلز پارٹی کے جیئرمن اور وائس چیئرمن منتخب ہیدر آبات کی یو سی اٹھارا کے وارڈ نمبر چار سے پیپلز پارٹی کے ادنان اور کشمور میں آزاد امیدباد بلا مقابلہ جنرل کانسلرز بن گئے امران نیازی کو دوبارہ اقتدار ملانے کی سازش کی جا رہی ہے سازش پنجاب کے خلاف ہو رہی ہے پاکستان کے مستقبل کو دوبارہ دعو پر لگایا جا رہا ہے اس سازش کو ختم کرنا ہے تو پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے وزیر اعظم شہواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہا نواز شریف کو بے بنیاد کیس میں نا اہل کیا گیا ساکر نصار دن رات سو موٹو نوٹس لیتے رہو آڈیو لیکس نے تمام کرداروں کو بے ناقاب کر دیا حکمران اپنے اقتدار کو بچانی کے لیے ملک کو سیاست کی بھٹی میں جھونک رہے ہیں شیخ رشید کا ٹوئٹ لکھا قوم جلد امران خان قانون اور آئین کے حق میں نکلے گی حکومت کو الیکشن کروانے ہی پڑیں گے شیخ رشید کی بلاول بھٹو کے دورہ بھارت پر بھی تنقید کہا بلاول بھٹو کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں خصے کی لہر دور گئی ہے ہم نے ہر صورت مقبوضہ کشمیر کے جدو جہد آزادی کی حمایت کرنی ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے منصوب بھارت کے لیے دھمکی آمیز بیان جھوٹ ہے ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کر دیا کہا مقبوضہ کشمیر میں جی ٹوئنٹی اجلاس کے نقاط پر بھارت کو کوئی دھمکی نہیں دی جھوٹا بیان منصوب کرنا مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے بلاول بھٹو نے متعدد مواقعوں پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کے حل پر زور دیا وزیر خارجہ جی ٹوئنٹی اجلاس پر پہلی ہی اپنا موقع دے چکے ہیں بلاول بھٹو نے بھارت میں کشمیر کا مسئلہ موثر انداز میں پیش کیا آر ایس ایس بلاول بھٹو اور پاکستان کے خلاف پروپوگینڈا پھیلا رہی ہے علامہ طاہرہ شرفی کی گفتگو کہا ہم امن کے دائیں ہیں ہم چاہتے ہیں امن کا راستہ کشمیر سے ہو کر جاتا ہے بھارت کے تلمیلانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلاول کا دورہ کامیاب رہا علامہ طاہرہ شرفی کی چیئرمن پی ٹی آئے پر تنقید کہا امران خان روز یو ٹرن لیتے ہیں سیاست کو قومی مفاد سے بالتر نہیں ہونا چاہیے مفامت اور باتچیت سے تمام مسائل کا حل ممکن ہے دوست ممالک نے بھی معاملات مفامت سے تیہ کرنے کا مشورہ دیا تحریک انصاف کی عدلیہ سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ریلی اسام آباد پولیس نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج کر لیا اسد عمر راجہ خورم نواز سمیت 180 کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا قانون کی خلاف ورزی پر 38 شرکہ کو موقع سے گرفتار کیا گیا پولیس نے کہا شرکہ منع کرنے کے باوجود کاری سرکار میں مداخلت اور نقص امن پیدا کرنے کے مرتقب ہوئے شہدہ وطن کو سلام شہد سپاہی عرفان اللہ کے اہل خانہ کو شہادت پر فخر والدہ بھائی اور اہلیہ نے شہد کو خراج عقیدت پیش کیا کہا وہ فرما بردار اور اچھے انسان تھے ہمیشہ وطن عزیز پر قربان ہونی کی دعا کرواتے تھے سپاہی عرفان اللہ نے پاکیران سرحت پر یکم اپریل دوہزار تئیس کو دفاع وطن کے لیے جامع شہد اتنوش کیا تو ایک سال میں اس حکومت نے اس عوام کا حشر نکال دی ہے واللہ مافی ہم نے میں نے اپنی اٹھانون سال کی زندگی میں ایسی منگائی نہیں دیکھی منگائی جو ہے نا وہ تو دنیا کو لے آکے بیٹھ گئی ہیں غریب تو بلکل ہی مار گیا بیض بوش آدمی جڑا ہو تو بلکل بچارہ ختم ہو گیا وہ دیتے ساہی نہیں ہے گی نہ ہو رو سا کتا ہے نہ ہو کتے ہیں نو دات سا کتا ہے ملک میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی گزارہ مشکل ہو گیا لہور اور اسلامباد کے سستے بازاروں میں اشیاء خرونوش عوام کی پہنچ سے دور سبزی اور پھلوں سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں زافہ شہری بھڑپ اٹھے کہتے ہیں حکومت ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے کرک میں مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج برطانیہ میں بادشاہ چارلز کی تاج پوشی کے بعد جشن کا سما تین روزہ تقریبات جاری ستر سال بعد شاہ چارلز کے سر پر تین سو سات سالہ تاریخی سینٹ ایڈ ورڈ ستاج سجایا گیا نئے بادشاہ اور ملکہ خصوصی بگھی میں چرچ سے محل پہنچے ہزاروں افراد نے بادشاہ کا خیر مقدم کیا شاہ چارلز نے بیلکنی میں شاہی خاندان کے ہمراہ تصویر بنوائیں شہزادہ حیری غارر حاضر رہے پروکار تقریب کے بعد بگل بجایا گیا توپوں کی سلامی دی گئی روائلیر فورس اور نیبی نے سلامی پیش کی ایروبیٹکس ٹیم نے پیزا میں رنگ دکھے مہگائی میں گھرے برطانیہ میں تاج پوشی کی تقریب پر 36 ارب روپے اوڑا دیے گئے آلیشان تقریبے تاج پوشی پر سوالات اٹھ گئے امریکی نشریاتی ادارے سی این این نے سروے ریپورٹ پیش کر دی سروے کے مطابق برطانیہ کے 70 پیسد نوجوانوں کو شاہی خاندان سے کوئی دل جلس پر ہی نہیں مہنگائی کے باعث ہی میڈیکل سٹاف اور سکول ٹیچر خیراتی کھانا کھانے پر مجبور ہیں برطانوی تاج میں جڑے ہیرے لوٹ کامال ہیں منکی پاکس کی روک تھام کے لیے ایف آئی ای میگریشن کے اقدامات اسلامباد ائرپورٹ پر سعودی عرب سے آنے والے مسافروں کے لیے الگ کاؤنٹر قائم کر دیا اسٹاف کو فیس ماسک گلوپس سینٹائزر اور حفاظتی یونیفارم مہایا کر دیا گیا ایسے پچے جن کی ماں جاپ کرتی ہیں ان کو پیرنٹرل سرونے اس طرح سے نہیں مل سکتی لیکن آئی تنک سو کہ یہ جو ڈے کیر کی یہاں ایک اسٹابلشمنٹ ہوئی ہے یہ کوئیٹا سٹی میں ایک بہت اچھا سٹاف ہے موشی ہو رہی ہے یہاں پر اچھا انوائرمنٹ دیکھ کے بہت کالر فل ہے اور بہت اچھا سٹاف ہے اور کافی ویل ایکوپٹ کوئیٹا کے سویل اسپتال میں چرڈرن ڈے کیر سینٹر قائم خواتین ڈاکٹرز کوش کہتی ہیں سرکاری سرپرستی میں ایسے سینٹرز کا قیام مددگار ثابت ہو رہا ہے مصروف زندگی میں بچوں کی تعلیم سے مطمئن ہوں گے کراچی میں گرمی کے ڈیرے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں گرمی کی لہر آئندہ تین روز تک جاری رہے گی کوہستان سمیت ملک کے مختلف فلاقوں میں بارش اور برس پاری جاری شہر ایک آغان کو ناران تک بحال کرنے کا کام جاری اب تک چار گلیشیس کو کاٹ کر شہر ایک آغان کو گوریاں گلیشیس تک کھول دیا گیا ہے ناران گوڑ کی بندش کے باوجود منچلے گلیشیس پیدل اگور کر کے جھیلوں کی سرزمین ناران پہنچ گئے چھٹی کے دن لاہور میں بچوں کا اہلی خانہ کے ساتھ چڑیا گھر کرو کسی نے دیکھا ببر شہر تو کسی کو بھائی بندر کی شرارتیں بچے اونٹ سواری سے لطف اندوز من پسند اشیاء کھا کر مزا دھو بالا بچے چڑیا گھر میں خوب خوش دکھائی دیئے